بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی گلوپ کی گلوبلی یا پاکستان کی میں یہ تقریباً جو کوویٹ تھا وہ احتیتام پذیر ہونے کو ہیں اور اس میں جو ہمیں زیادہ تر جو مشکلات کا سامنا تھا کوویٹ کے اندر یا جو دوسرے ہمارے ریسپائرٹری ڈیزیز ہیں فر ایزامپل آسماسی اوپی ڈی اس میں جو مین کامپوننٹس کا ٹریٹمنٹ کا جو ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے تھے وہ تا اکسیجن اکسیجن چونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایٹیز ون اپ دی میجر کنسٹیچوینٹ اپ دا اندر ایئر اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس کا نارمل ویلیو ہے بلڈ کے اندر بھی اور ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں ترو پلس اکسی میٹر چونکہ یہ اکسیجن جو ہے یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے باہر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اکسیجن ریسپائرائٹری بہت ڈیزیز ہوتے ہیں جس میں ہم اس کو ایزے مینڈریٹری پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں فر ایزامپل ایک پیشنٹ ہے سیوپیڈی کا پیشنٹ ہے کرانک آسمہ کا پیشنٹ ہے آئیلڈی کا پیشنٹ ہے یا دوسرے بہت سے ڈیزیز ہے پوسٹ کوویڈ ڈی پیلڈی ہے اور اس میں ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں ایزے لانگ ٹرم اکسیجن تراپی ہوم کے لیے لیکن جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکیوٹ ایک تسربیشن آف آسمہ سیوپیڈی اور آئیلڈی پھر ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ہسپیٹل میں اور ہمارا جو مینڈ سٹے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے اکسیجن ان سارے ڈیزیز میں اور یہ اکسیجن بہت ہی ضروری ہے اکسیجن کے باہر ہم بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں اگر کم ہو اگر بلکل ڈیفیشنٹ ہو تو لازمان بات ہے تو ہم اس میں پیر نہیں رہ سکتے ہیں تو اکسیجن صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں بہت سے ڈیزیز ہے جو اکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریسپائرٹری ڈیزیز میں فر ایزامپل سیوپیڈی ہے برونکیل آسمہ ہے آئیلڈی ہے پوسکویڈ آئیلڈی ہے یا دوسرے کرانک سیلڈی ہے ایس بیسٹوسیز ہے یا میزی تیلیومہ ہے یا پیشنٹ کو کائفوس کولیوسیز ہے تو اس میں یہ بہت ضروری ہے باقی جو ہارٹ کے مسئلے ہیں پوکرانک الوی ایف کا پیشنٹ ہے اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے اور اس لیے پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اکسیجن لے لیں اکسیجن کو ہم چیک اپ جس طرح ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہے کلینکلی کلینکلی فر ایزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ہسپیٹل میں یا اوپی ڈی میں اگر اس کو سائنوسیز ہے پیریفل سائنوسیز ہے یا سینٹرل سائنوسیز ہے پیشنٹ یا پیشنٹ ایز آن ایبل ٹو سپیچ یعنی شارٹنے ساہ بریت ہے تو پھر ہم پیشنٹ ریالائز کرتے ہیں کہ پیشنٹ ایز ایڈیفیشنٹ آف اکسیجن تو اس کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے کلینکلی یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ایز ایبل ٹو اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ایک گو میں ایک سنٹینس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سنٹینس کمپلیٹ نہیں کر سکتا اس کا ایک سنٹینس کمپلیٹ کم ہے اگر ایک پیشنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نام آف ایک سنٹینس میں کمپلیٹ کر سکتا ہے دو تین ناب باتیں فر ایجامپل سینٹینس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکسیجن اس کا کمپلیٹ پورا ہے اگر ایک پیشن یہ کمپلیٹ نہیں کرسکتا یعنی سینٹینس کین نٹ کمپلیٹ ان بان گو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اکسیجن کم ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کلینکلی سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ ہم پلس اکسی میٹر کے ترور ہم اس کا اکسیجن چیک کرتے ہیں بلڈ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس میں ہم ای بی جیز دیکھتے ہیں اور ای بی جیز میں ہم پیشنٹ کو پھر ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہائپو اگزیمیا ہے پھر اس کا علاج یہ ہے کہ پھر ہم پیشنٹ کو سپٹیمنٹل اکسیجن دیتے ہیں اور یہ اکسیجن پر ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہے مختلف ڈیزیز کے اندر مختلف ہے فار ایزامپل ایک پیشنٹ یو پی ڈی کا پیشنٹ ہے تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ایٹی ایٹ اس سے لے کر نائنٹی ٹو تک ہے اور باقی جو آسمائے وہ نائنٹی فور ہے دوسرے جو ڈیزیز ہے وہ ٹارگیٹ ہے نائنٹی فور تو اس وجہ سے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ اکسیجن کا وہ نائنٹی فور تک ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو سپٹیمنٹل اکسیجن دیتے ہیں یہ اکسیجن مختلف طریقے سے ہم دیتے ہیں فار ایزامپل نیزل کینولی یا نیزل ماسک یا نیزل پرانگ ایک طریقہ تو یہ ہے سیکنڈ ہے ان آر ایم نان ری بریدنگ ماس اور ترد جو ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں وہ سی پیپ ہے پھر ہمارے پاس سلینڈر بھی آویلیبل ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اکسیجن کانسنٹریٹر بھی ہیں سلینڈر میں یہ ہوتے ہیں کہ اس میں پری فیلڈ اکسیجن ہوتے ہیں پھر وہ ہم بھر دیتے ہیں اکسیجن اور پھر گرم میں وہ لگا دیتے ہیں ہمارے پاس سمال سلینڈر بھی ہوتے ہیں میڈیم بھی ہوتے ہیں اور لارج بھی ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہم دیتے ہیں اکسیجن سپلیمنٹر انڈی فارم آف اکسیجن کانسنٹریٹر اکسیجن کانسینٹریٹر بھی وہ ہمارے پاس 5 لیٹر میں بھی آتے ہیں اور 10 لیٹر میں بھی پیش آتے ہیں اور پیشنٹ ایکارڈنگلی ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ تو لیٹر دے سکتے ہیں 5 لیٹر بھی دے سکتے ہیں اور 8 لیٹر بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سور سے وہ مختلف ہیں اور ہم یہ جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو سلینڈر کی فارم میں بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اکسیجن کنسنٹریٹر فارم میں بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ہسپیٹل میں جو ہمارے پاس بڑے بڑے ہسپیٹل ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سینٹرل اکسیجن سپلائی ہوتے ہیں جو پورے ہسپیٹل کو سپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے وہاں سے یہ سپلائی آتا ہے تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ہیلتھ کا کیار کریں اور اختیار کریں اور جو لوگ ریسپیریٹری زیز سفرر ہیں فار ایزامپل سیو پی ڈی ایس آستما ہے اور آئیلڈی کا پیشنٹ ہے پوسٹ کووڈ آئیلڈی پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اکسیجن کنسنٹریٹر یا اکسیجن سلینڈر کا بندوبست کر لے اور پلس اکسی میٹر کے تروں اپنا اکسیجن چیک کرالے اگر نائنٹی فور سے کم آرہا ہے تو پھر اپنا اکسیجن کو کمپلیٹ کیا کرے اگر آپ کا اکسیجن کم آرہا ہے آپ نے صحیح طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا اور آپ کا اکسیجن پورا نہیں ہے تو چند کمپلیکیشن پر آ جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو کمپلیکیشن ہے وہ پلمانری ہائپرٹینشن ہے پلمانری ہائپرٹینشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پاس آرٹری ہوتے ہیں وہاں پر جو پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جب وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر یہ زیادہ ہوتا ہے کچھ حرصے کیلئے تو پھر وہاں سے جو رائٹ سائیڈ آمرا ہارٹ ہے وہ وہاں پر ڈائلیٹیشن یا ہائپرٹرافی ہو جاتا ہے یعنی وہ کم کرنا چوڑ دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے تو لہٰذا آپ اختیاط کر لیں اور اختیاط سب سے پہلا ضروری بات یہ ہے کہ آپ ریگولر چیک آپ کریں اور ریگولر اپنا اکسیجن چیکیا کریں ویا پلس اکسیمیٹر اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اور صحت کا خیال رکھنے سے آپ کے جتنے بھی کمپلیکیشن ہوتے کسی بھی ڈیزیز کی وہ آپ پریبینٹ کر سکیں تینکیو